بسم اللہ الرحمن الرحیم ایپ پی آر فائلنگ کے سیریز کا ایک اور ویڈیو جس میں میں نے پلان کیا ہے کہ میں سیل ٹیکس کی ریٹن فائلنگ سے لیٹیڈ جتنی بھی ورکنگ ہوتی ہے اور اس کی جو بھی ریکنسلیشنز بنتی ہیں اس کے اوپر کام کروں تو اسی سلسلہ میں میں نے آج پہلے ہی ویڈیو سٹارٹ کی ہے پروسیس تھوڑا لمبا ہوتا ہے سیل ٹیکس فائلنگ کا اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ پورا جو پروسیس ہے یہ دو تین ویڈیوز میں کورو تو کوشش میں کروں گا کہ ہر چیز کو ایکسپلین کروں کوئی بھی ایسی چیز رہنا جائے جس میں کسی کو کوئی ضرورت ہو سمجھنے کی اور اس کے علاوہ ٹیکس فائلنگ میں کیا کیا ایشیوز آتے ہیں سیل ٹیکس فائلنگ میں کیا کیا ایشیوز آتے ہیں ان ایشیوز کو پرٹیکلرلی ڈسکس کروں تاکہ اگر کچھ سیکھنے کے پرپس سے یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو جلدی سے سمجھ آ جائے ہر چیز کی اور جو ایشیوز والے ایریاں ہیں ان کو وہ دھیان سے دیکھیں اور ان کی جو مسٹیکس ہیں یا جو ویک ایریاز ہیں ان کو اچھے طریقے سے کور کر سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرسٹ آف آل یہ میرے پاس ایک سیل ٹیکس ریٹرن کا کمپلیٹ ٹاپ پیچ ہے جس میں اگر ہم اس کو کیٹیگریز کرنا چاہیں تو میجر اس کی تین کیٹیگریز بنتی ہیں فرسٹ پارٹ بنتے ہیں جی پرچیزز کا جو آپ کا انپوٹ ٹیکس ہوگا انپوٹ کریڈٹ جو آپ نے سیل ٹیکس اپنی پرچیز انوائسز پہ وینڈرز کو دیا ہے اور وینڈرز نے ایف بی آر پورٹل کے اوپر اپلوڈ کر دیا ہے وہ پارٹ کور ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ سیریز وائز دیکھیں تو ڈومیسٹک پرچیزز فرام ریجسٹرڈ پرسن ہے یہ وہ سارے وہ لوگ ہوں گے جو سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ بھی ہیں اور انہوں نے جو آپ کو انوائسز دیئے ہیں اس کے گئے ہیں جو آپ سے سیل ٹیکس کلیکٹ کیا ہے وہ ایف بی آر پر اپلوڈ بھی کر دیا ہے یہ ساری ان کی ساری انوائسز اور سارا سیل ٹیکس یہاں پہ شو ہوگا اس کے بعد آتا ہے جی ڈومیسٹک پرچیزز فرام ریجسٹرڈ پرسن انجسٹرڈ پرسن سے پرچیزز بھی ہوتی ہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز جو چاہیے وہ ریجسٹرڈ لوگ ہی ملیں اور ان سے آپ پرچیز کریں ایسے سمٹائمز چیزیں ہو جاتی ہیں جو آپ کو چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے اور وہ وینڈر جو ہوتا ہے سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ نہیں ہوتا تو آپ ان سے بھی پرچیزز کر لیتے ہیں تو یہ پورشن وہ ہے جو آپ پرچیزز انرجسٹرڈ سپلائر سے کریں گے وہ یہاں پہ شو ہوتا ہے اسی نیکشر اے سے سیریل نمبر ٹو سے سیکنڈ کنیکٹرڈ پارٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ پرچیز انرجسٹرڈ لوگوں سے کریں گے وہ یہاں شو کرنے کے علاوہ اس کیوں پر ون فیفتھ سیل ٹیکس بھی ویدھ ہیلڈ کریں گے سوری ون فیفتھ نہیں پانچ پرسنٹ سیل ٹیکس پائی پرسنٹ سیل ٹیکس بھی ویدھ ہیلڈ کریں گے جتنی پرچیزز آپ انرجسٹرڈ لوگوں سے یہاں شو کر رہے ہوں گے ان سب پہ فائی پرسنٹ ٹوٹل اماؤنٹ انوائز ٹوٹل اماؤنٹ آف انوائز کے اوپر ڈیڈکٹ ہوگا جو کہ سیکنڈ پورشن میں جہاں پہ نیچے شو ہوگا سیریل اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سیریل نمبر ٹوٹلی ٹو کے اوپر آئے گا سیل ٹیکس ویدھ ایلڈ ایز ویدھولڈن ایجنٹ انڈر سیکشن انیکشری تو یہ جو پرچیزز جتنی بھی آپ انرجسٹرڈ لوگوں سے کر رہے ہوں گے ان کا ریلیٹڈ پانچ پرسنٹ ٹیکس ٹوٹل گروس اماؤنٹ آف انوائز کیو پر جو ڈیڈکٹ کیا ہوگا آپ نے وہ وہاں پہ آپ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد آتا ہے جی تھرڈ نمبر پہ ایمپورٹ ایکسکلوڈنگ فکس ایسٹس انکلوڈنگ ویلیو ایڈیشن ٹیکس ٹیکس اون کمرشل ایمپورٹس انیکشری بی یہ وہ ٹیکس ہیں جی جو آپ نے اپنی ایمپورٹس کے اوپر دیا ہے اور ایمپورٹ کے اوپر کلیرنس اپ گوڈز کے اوپر آپ نے دیا ہے اور گوڈس ٹیکلوڈریشن نوڈ جو ایشو ہوا ہے آپ کو اس کے اگنس جو ٹیکس ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا جو ٹیکس کلیکٹنگ آثورٹی ہے کسٹمز ڈیپارٹمنٹ جو آپ کی گوڈز کو کلیر کرتا ہے وہ آپ کا ٹیکس ٹیکس آپ سے کلائٹ کرے گا اور ایم بی آر کو پوٹل پہ اپلوڈ کر دے گا تو یہ وہ ٹیکس ہے جو آپ کی ایمپورٹس پہ ڈیڈکٹ ہوگا سیریل نوبر فور ہے جی کپٹل گوڈز فکس ایسٹس ٹومیسٹک پرچیزے دیں ایمپورٹس انیکشری اے اور بی یہ ہے جی سب پارٹ آپ کہہ لیں انیکشری اے کا انیکشری اے میں آپ کی وہ ساری پرچیزے دائیں گی جو آپ نے ریجسٹر سپلائر سے پرچیز کی ہیں اور انہوں نے سیل ٹیکس اپلوڈ بھی کر دیا آپ کا اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو آپ کے ایسٹس کی کیٹیگری میں آتی ہوں گی پور ایکزمپل آپ نے کوئی پلانٹ این مشینری پرچیز کیا ہے یا آپ نے کوئی اور ایسا ایکپیپمنٹ خریدا ہے جو آپ کی کیپٹلائزیشن کی کیٹیگری میں آتا ہے اور وہ آپ کا انیکشری اے بھی بھی آ رہا ہوتا ہے تو انیکشری اے میں ایک جگہ پہ جان کے اس کو مارک کرنا ہوتا ہے جس کے بعد کیا ہوتا ہے جی آپ کا وہ سیل ٹیکس سیریل نمبر ون کے اوپر آنے کے بجائے یہاں سیریل نمبر فور بھی شو ہوگا اس کیپٹل گوڈز کو سیپریٹ کرنے کا بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریسٹرکشن ہے ریگارڈنگ اجسٹمنٹ آف انپورٹ کے نائنٹی پرسنٹ سے آباو آپ انپورٹ کریڈ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے کہ اب اگر آپ کی سیلز جو ہے ہنڈرڈ ہے تو اپ ٹو نائنٹی روپیز آپ انپورٹ کریڈ ایڈجسٹ کریں گے یہ جنرل لول ہے جی ایف پی آر کا تو اگر آپ اس میں سے کوئی ایسٹس بھی آپ نے پرچیز کیوں ہوں تو وہ والی ویلیو آپ اگر اس کو اپنی سیل ٹیکس ریٹرن میں اگر مارک کر دیں گے کہ یہ میرے کیپٹل گوڈز ہیں تو وہ والی اماؤنٹ جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کی کلکولیشن میں انکلوڈ نہیں ہوگی پور اگزیمپل آپ نے ہنڈرڈ روپیز کی سیل کی تھی نائنٹی روپیز کا آپ کا نارمل انپورٹ ٹیکس تھا اور اس کے علاوہ اگر آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ٹونٹی روپیز اور بھی ہے جو آپ کا کیپٹل گوڈز کی اوپر ہے تو اگر آپ اس کو کیپٹل گوڈز مارک کر دیں گے تو یہ والا ٹیکس بھی آپ کو ایجسٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو نارمل ڈومیسٹک پرچیز کے اندر ہی رہنے دیں گے تو یہ ٹونٹی پرسنٹ جو ہے ٹونٹی روپیز ایجسٹ نہیں ہو پائیں گے تو اپ ٹو نائنٹی روپیز ہی ایجسٹ کر سکتے ہیں آپ نیکسٹ سلتے ہیں جی نیکسٹ ہے سیریل نمبر فائیو انپورٹ فور دی مانت سیریل نمبر ون، ثری اور فور کا ٹوٹل ہے یہ ون، ثری اور فور یہ سیریل نمبر آ رہے ہیں اس کے اندر فارمولا میں منشن بھی ہے نیکسٹ ہے جی، کریوٹ بیٹ فور ورڈ فرم پریویس ٹیکس پیریڈ آپ کا کوئی لاسٹ ٹیکس پیریڈ کا کوئی ایکسٹر آنڈجسٹڈ انپورٹ کریڈ تھا وہ کریو فور ورڈ ہوگے جہاں پہ آئے گا سیریل نمبر سکھ 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 سیریل نمبر inadmissible inputs in terms of section 8 1M for failure to provide NIC slash NTN of the unregistered person یہ وہ سیریل آجی جس میں آپ کا ایسی سیل جو آپ نے unregistered customers کو کی ہیں جن کے آپ CNIC یا NTNs نہیں دے سکتے FBR کو provide نہیں کر سکتے ان سے related آپ کا rule FBR کا یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو input credit ہے آپ کا اتنی percentage سے reduce کر دیا جائے گا تو اتنا جو tax ہوگا inadmissible ہوگا وہ سیریل نمبر 6A میں show ہوگا یہ جو section 8 ہے یہ section 8 sale tax act 1990 کا section ہے اس کے اندر admissibility of input credit discuss کی گئی ہے اس section کو ہم detail میں discuss کریں گے because یہ ایک بڑا important section ہے اس کو بعد میں ایک separate video میں میں detail میں آپ کو brief ضرور کروں گا next page 6B inadmissible input tax in terms of section 8B6 اور یہ وہ tax page جو آپ کا POS integration سے link کرتا ہے اگر کوئی ایسا retailer ہے جو liable ہے کہ اس نے اپنے POS کو FBR کے سسٹم کے ساتھ integrate کرنا ہے اور وہ نہیں integrate کرتا تو FBR کیا کرتا ہے جی اس کا 60% جو input credit ہے اس کو disallow کر دے گا تو وہ جو amount ہوگی 60% disallow ہونے کی وہ یہاں پہ show ہوگی next page section 6C reversal of inadmissible input tax as per row 6B یہ 6B سے ہی relate کرتا ہے کہ اگر آپ نے جو آپ کا objection تھا POS integration کا وہ آپ نے remove کروا لیا تو وہ جو credit آپ کو disallow ہوا تھا وہ possibly آپ کو دوبارہ allow ہو جائے گا next page section serial number 7 پہ non creditable inputs relating to exempt non text supplies of goods or services جی آپ نے کوئی اگر آپ کی کوئی ایسی sale ہے جو sale text exempt ہے یعنی اس کے اوپر جو sale text سکتا ہے وہ sale text exempt ہے تو اس سے related FBR یہ rule ہے کہ آپ نے input credit بھی اسی ratio کے ساتھ آپ نے reduce کرنا ہے تو وہ اگر آپ کی کوئی exempt sale ہوگی تو وہ اس سے related جو آپ کو input credit disallow ہوگا وہ یہاں اس column میں اس cell میں show ہوگا next regi 7A serial number inadmissible input text credit in terms of section 72 I read with section 811 one of the sale text in 1993 and disallowance of reduction in an output text in respect of withholding sale text credit notes جی credit notes و debit notes وغیرہ یہاں پہ آئیں گے یا آپ کی کوئی کوئی supplier ہے جس نے sale text return اپنی submit نہیں کی آپ کا جو related invoice تھی اس نے portal پہ show کی تھی لیکن بعد میں submit نہیں کی اپنی return کسی وجہ سے اس نے sale text pay نہیں کیا اس کی return pending ہے تو جو بھی input credit disallow ہوگا وہ یہاں پہ show ہوگا allowance of input text credit and reduction of output text out of previous return یہ وہی 7A سے pertain کرتا ہے section 7B serial number 7B 7A سے relate کرتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا text تھا جو 7A میں disallow ہوا تھا کہ آپ کے جو supplier اس نے اپنی return submit نہیں کی تھی بعد میں وہ submit اگر کر دیتے ہیں تو آپ کو next month کی return میں وہ credit دوبارہ allow ہو جائے گا وہ یہاں پہ اس serial میں show ہوگا next 7C balance of earlier disallowed یہ وہ discrepancies ہیں جو crest میں identified ہیں کہ آپ کا vendor ہے اس نے اپنی invoice کو upload نہیں کیا تھا یا کوئی اور ایسا issue اگر crest میں رہ گیا تھا تو وہ value یہاں پہ show ہوئے گی یہ value جو ہوتی ہے یہ آپ کی return میں impact نہیں ڈالی ہوتی just اس کو as a discrepancy یا show show کیا گیا ہے اس کے اوپر fbr نے کیا کرنا ہے یہ ابھی پتہ نہیں ہے city number 8 accumulated tax credit یہ آپ کے اندر 5,6,7,B,7,C, minus 6,A اور یہ سارے اس کا net یہاں پہ formula لگے گا کہ آپ کے جو input credit تھے اس میں جتنے disallowed ہوئے وہ less ہوں گے اور جتنے further allow ہوگے جو previously disallowed ہوئے تھے تو وہ اس میں add ہو جائیں گے تو net tax credit آپ کا یہاں پہ آج کی ویڈیو یہاں تک رکھتے ہیں یہ first section ہم نے purchase کا تھا purchase یا input credit سے related تھا وہ ہم نے discuss کر لیا input credit basically آپ کی جتنی بھی purchases ہیں جی ان کے اوپر جو بھی sale tax آپ نے vendor کو pay کیا تھا وہ آپ input credit ہوتا ہے اس section کے اندر میں نے ساری چیزیں تقریبا explain کر دی ہیں اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا میں کوئی چیز skip کر گیا ہوں تو مجھے آپ کمنٹ section میں بتا سکتے ہیں میں اس چیز کو دوبارہ سے ڈیٹیل میں discuss کر لوں گا اگر کسی کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو لائک بھی کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ نیکس جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں بہت بگیر انی ڈیلے وہ آپ کو مل سکیے ویڈیو دیکھنے بہت شکریہ تاکہ اللہ حافظ